بناتیا رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام على رسول السخلين محبوب رب المغربين والمسجتين جد الحسن والحسين بالحق ربنا بالطيبين الثاهرين المعسومين رعنة الله على دارهم الدمين من يومنا هذا الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرغان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بِي رَسُولِ اللَّهِ بِي رَسُولِ اللَّهِ تمہارے لئے نمون نعمل ہے اسلام اور عزاداری کے موضوع پر اس حسانیہ سدادیہ کے سسرے میں مسلسل آج دن سے آج دن سے گفتگو آپ کی خدمت میں جاری نہیں آج اس عشرے کی یہ نمی مجلس ہے اور کل انشاءاللہ دسویں مجلس ہوگی جس مجلس کو مجلس حسام غریبہ کے نام سے اونی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے اس کیا کہ عزادادی اکسلام کے موقع پر یہ سلسل آج دن موت کے سامنے بکتگو جالی نہیں تو اس حسینیہ سجادیہ کے اس عشرے کی مجالس میں تو آپ کے سامنے بیاد نمی اور آخری مجلس پر رہا ہے اس عشرے کی تصویر مجلس حسام غریبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ مشروع اور معروف مجلس ہے جس کا آواز اللہ میں رشید مرادی کان اللہ مقامہ نے فرمہا تھا اور ساری دنیا میں ان کی آواز پاکستان کے نشنل حکم سے گوزہ کرتی تھی الحمدللہ کہ اللہ میں ان کی خدمتوں کا خیر انہیں یہ عطا دیا کہ اس خیر کو خیر جانیہ بنا دیا اور ان کے فرزن مجلس نصر اجتر اسلام اللہ میں عقید و عبی صاحب اللہ اس مجلس کو خطاب کرنا دے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی خطاب کرنا دیں گے جس طریقے سے اللہ میں عقید و عقید و عقید صلاح آفتا جو خطابت تھے تو یہ ماہ خطابت ہے اپنے بات بھی سے ان موزیات پاس کر کے آپ کے سامنے اس تعلیم اندھیرے میں جب سورج ٹوپ جاتا ہے تو آپ کو ان مدین کی روشنی پہچاتے انشاءاللہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے اور مجلسہ شاہم فریقوں میں سفرت فرمائیں گے میں آغاز اکلام سے پہلے آپ سے دخواست کرویا کہ میں نے مسلسل آپ حضرات کے لئے دعا کی کہ خدا و عالم آپ کو صحیح و صادق لکھے اور تاب و دہور حدت سے حدت اسی طریقے سے اداعے سیدش و خدا میں منفلک لکھے آپ بھی دعا فرمائیں کہ مانی مجلس جناب از ہر سجدہ صاحب جو کچھ عصے سے علیل ہے اداعند عالم ہمیں صفائے آجلہ اور کاملہ عطا فرمائیں ان کی عطیہ اور ان کے بچوں کو صحیح و صالح رکھیں ان کے بھائیوں کو خدمت عطا کا موقع عطا فرمائیں اور ہم سب عزادار یوں ہی عزاداری کرتے ہوئے کہ سمان کی عزت کے وقت بھی عزا امام میں مصروح رہے جس وقت کسی کو بحث کی کوئی بن جائز واقع نہ رہے ایک سلاوات کا آواز کرتے ہوئے میں نہیں حس کر سکتا کہ میں نے تہر تک موضوع کا حق عضا کیا لیکن میں نے اس بات کی صحیح کی کوشش کی بچفید عالد حلت بفید باب علم مولا کائنات علی ابن عبی تعلیم الحسرات تمام براغان اسلام کے سامنے بغیر کسی ذہنی تحفظ کے کہ ان مسلمانوں کا تعلق کس مکتب اعتقل سے ہے یا ان کے سوچنے کا انداز کیا میں نے اس بات کی صحیح اور کوشش کی کہ باوجود اختلافات کے اتنا گنبیر ہونے کے اور باوجود عالم اسلام میں اتنے غلجن اور تنفیوزن کے اب بھی اگر ایک مسلمان صراط مستقیم کو سمجھنا چاہے تو اس کے لئے کوئی ذہبت نہیں خلاصہ کلام یہ تھا کہ اللہ کے دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی کنٹرڈکشن کسی قسم کا کنفیوزن کسی قسم کا قضاء کسی قسم کی غلجن اللہ کے کلام میں نہیں ہے کہ جو مسلمان پریشان ہو جائے کسی قسم کا کنفیوزن کسی قسم کا کنٹرڈکشن کسی قسم کا قضاء یا اندھن سیرت رسول میں نہیں ہے جو کچھ پریشانی ہے وہ معنی قرآن اور سیرت رسول کے ہم تک پہنچنے کی ہے یعنی اس ایجنسی میں پریشانی ہے جس کے لئے اللہ کے رسول کی سیرت ہم تک پہنچی ہے اور جن لوگوں کے بیانات سے معنی قرآن کا تایم ہوا اس سلسلے میں میں نے ایک گزارش کی تھی برادران اسلام کے سامنے کہ بغیر اس قلجن میں پڑے ہوئے کون صحیح ہے کون غلط ہے کون اس لائق ہے کون اس لائق نہیں ہے صرف ہم یہ قرآن کر لیں کہ ان تمام ذرائع میں ان تمام سوسد میں موتمر ترین جلیہ کون سا ہے سب سے زیادہ محل اعتماد اور سب سے زیادہ محل اعتماد جلیہ کون سا ہے اس لئے کہ جب ہم عزوات سے پوچھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کس آیت کے متعلق کیا فرمایا کس عمل کو کس طرح سے انجام دیا اور اسلام کو کس طرح سے سمجھایا اگر ہم اصحاب کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ سرور کائنات نے قرآن مجید کی کس آیت کا کیا مطلب بتایا کس آیت پر کس طرح سے عمل کیا احکام و عبادات الہی کس طرح سے انجام دیں تو ہمیں کوئی معنی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اہل بیت سے نہ پوچھیں جن اہل بیت کا خصوصی تذکرہ قرآن مجید میں ہے جن کی مدھا میں پورا سورہ دہر نادل ہوا جن کی شام میں ساڑھے تین سو آیتیں نادل ہوئیں جن پر قدرت نے اللہ نے اپنے بھروسے اور اعتماد اظہار آئے تطہیر کے ذریعے کیا جن پر رسول اللہ نے اپنے اعتماد اور اپنے اعتماد کا اظہار کبھی سے حجرت بستر پر لدا کے کیا کبھی کاندھوں پر بلند کر کے کیا کبھی ہاتھوں پر بلند کر کے کیا اس بات سے کوئی بھی اسلام کا خرقہ انکام نہیں کر سکتا کہ اہل بیت قیمین و تاخرین بہترین ذریعہ ہے اسلام کے سمجھنے کا اس لیے کہ ان میں تقدس بھی ہے ان میں صداقت بھی ہے ان میں تحارت بھی ہے ان میں اسمت بھی ہے وہ خانواد رسالت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان کی گارنٹی اور زمانت قرآن مدید میں کی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ذہنوں کو اٹھا کے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا یعنی آج جب اول اہل میں مولا کائنات علی ابن عوی طالب علیہ السلام علیہ السلام ذکر آتا ہے تو بعض ذہن اُلھت جاتے ہیں آپ اسلام میں کتنے ہی فرقیں کیوں نہ تصور کریں مجھے تو مسلمان صرف دو ہی حصوں میں بتا نظر آتا بنیادی تصریم مسلمانوں کی دو ہی ملیات میں ہے ایک کا نام ہے حب دی علی اور دوسرے کا نام ہے بغز علی یعنی ہر مسئلہ اسلام کا جو انجھا ہے وہ بغز علی میں انجھا ہے اور جو مسئلہ سنجھا ہے وہ حب دی علی سے سنجھا ہے صلوات دیجے محمد وآلہ بغمبر اسلام نے کسی لیے جہاں توحید کو سنجھایا جہاں اپنی نبوت کو اشفرمایا جہاں اسلام کے عدد مسائل سنجھائے جہاں فلسفہ اسلام سے آگاہ کیا جہاں ایک ایک عدد تخلی مطلعے جہاں تحزین اور تمدل کا ایک ایک اشارہ واضح کیا اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں سونے کا بھی طریقہ ہے جاگنے کا بھی طریقہ ہے بات کرنے کا بھی طریقہ ہے اُسھنے کا بھی طریقہ ہے بیان کرنے کا بھی طریقہ ہے بیان سننے کا بھی طریقہ ہے بات سمجھانے کا بھی طریقہ ہے بات سمجھنے کا بھی طریقہ ہے اور اس کے لئے سب سے بڑا انتخاب اہل بیت قیمین و طاہرین جاتا اسی لئے فرمایا ہے کہ کس طرح سے مسلمان کو جادہ اسلام سے ہٹا دیں لیکن ابلیس کا قابو نہیں جلتا اس لئے کہ اقل سالم سے محضان اسلام پر عمل کرتا رکھتا ہے ابلیس کو دوئی موقع ملتے ہیں جب انسان کی اقل ضعیف ہو جاتی ہے تو میں جو فرمائیں گے آپ ایک موقع خوشی کا ہے ایک موقع غم کا ہے ماہرین مستیار کا فیصلہ ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کی اقل فیصلہ نہیں کر پاتی جب انسان حد سے زیادہ غمزدہ ہوتا ہے تو انسان کی اقل فیصلہ نہیں کر پاتی تو گمراہی کے دو ہی وقت سے اتنا خوش دیکھو کہ اقل سے قوم یلے رہا ہو تو گمراہ کر دو اتنا حصیمتوں میں دیکھو کہ اقل ماہو ہو گئی ہو تو گمراہ کر دو تاغونتی طاقتوں کے پاس دو ہی مواقع ہیں اقل انسانی کو گمراہ کرنے کے لئے جس وقت اقل تمجور ہو گئی ہو یعنی جب انسان کسرت سے دولت پا جاتا ہے بیلنس باقی نہیں رہتا یہ تمدین ہے ہے مسائب بھیل لیتے ہیں کچھلا جاتا ہے اسے دبایا جاتا ہے اسے جھلوڑا جاتا ہے اسے صدایا جاتا ہے اس پر مظالم کا ظلم کا پہاہ توڑتا ہے تو وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ حقل اس کی معور ہو جاتی ہے ابلیس کے لیے یہی دو بہترین چانسز ہیں مزرگوں نے نفسیاتی علاق کیا ہے امت محمدی گا انہیں خضائل سناو محمد و عالم حمد کے تاکہ اگر بڑی سے بڑی دولت بھی پا جائے تو اس پر جمعہ کا بیلنس بگرنے نہ پائے اس لیے کہ کتنی ہی کتنی ہی دولت کو اپا جائے گا ملر اس کے ہاتھ کا دھون جواہرات نہیں بنے گا کتنی ہی دولت کو اپا جائے گا ملر اس کے اشارے پر کوئے ابو قبائر سونے کا نہیں ہوگا کسی طریقے سے کتنا ہی کوئی علم پا جائے گا لیکن وہ مدینہ علم کا دروادہ نہیں بنے گا کتنا ہی علم کوئی پا جائے گا سلونی نہ کہہ پائے گا لہذا انہیں علی کے فضائل سناو تاکہ یہ علم جتمی تلقی کرے اپنے کو گرد پائے خطیب ممبر سلونی سمجھے کسی طریقے سے اگر انسان اقتدار پا جاتا ہے انسان حکومت پا جاتا ہے مسلمان مالاوں کے پا جاتا ہے تو اس کا جمعہ بیلنس میں نہیں رکھا بزرگوں نے کہا انہیں علی کے فضائل سناو تاکہ بیلنس رہے کہہ بحکومت ہے زمین بحکومت ہے آتوں بحکومت ہے آنکھوں بحکومت ہے کانوں بحکومت ہے مگر علی کی دلوں بحکومت ہے خاط کے ضرور بحکومت ہے حکومت دائرے میں محدود آئے جہاں ملک کی سرحد ختم ہو جاتی ہے وہاں حکومت ختم ہو جاتی ہے جہاں ملک الماد آ جاتا ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے جہاں مدت اقتدار ختم ہو جاتی ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے اس علی کے فضائل سناو جس کی حکومت ہمہ گیر ہے دائروں کی بابند نہیں ہے سرحدوں کی بابند نہیں ہے مدت و میاد کی بابند نہیں ہے حد یہ ہے کہ زمین کی بابند نہیں ہے وہ اشارہ کر دیتا آفتا پلدائے تلوا دیتے محمد وہاں توجہ فرمایاں مندل سے قریب ہو گیا جو مجموع قسرت سے فضائل اہل بی سنتا ہے فضائل مولا اے کرنا سمجھتا ہے اسے دنیا کی کوئی خرشی دین سے نہیں ہدا سکتی کیونکہ وہ دیکھتا ہے ہمارے پاس کتنی دولت ہے جو ہم خدا کو بھول جائے جس نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی اس نے اللہ کا سجدہ کیا تو کون ہے جو سجدے سے پریز کر سکے گا جسے اتنا علم دیا گیا کہ راستخون جس نے فیل علم کہا گیا جسے امام مبین کہا گیا جسے دعوا کیا پوچھو پوچھو جو کچھ تم کو پوچھنا ہو کبل اس کے جتماعے درمیان سے ہر جاؤں وہ بھی معبود کو مانتا تھا وہ بھی رسول دہتران کرتا تھا وہ بھی در فاطمہ پہ اجازت لے کے گھر میں داخل ہوتا تھا لہذا کتنا ہی علم کیوں مل جائے علی سے زیادہ تو نہیں ہے لہذا سیرت علی کی پیرمی کی جائے اور کتنا ہی بڑا اقتدار کیوں نے مل جائے علی سے زیادہ تو ساہر اقتدار نہیں ہوتا کوئی یہ ہے مزاد اور افادیت فضائل اب مسائل میں پریشان ہو جاتا ہے مسلمان آپ ہم سے کیا کہیے گا ہم نے تو مسلمان کو اللہ سے قدم قدم پر بگرتے دیکھا اتنا جو کوئی کسی سے روٹھتا ہی نہیں اتنا جو کوئی کسی پر بگنتا ہی نہیں جتنا مسلمان اللہ پر غصہ دکھاتا ہے وہ رحمان و رحیم میں ہوتا تو چاہے سلام رہتا مسلمان ختم ہو جاتے تو اب جو فرمائی میں کیا بات ہے کہ لوں ذرا سی گرمی زیادہ پڑی تھوک جا رہا ذرا سی سردی زیادہ پڑی ہمیں مات ڈالیں گے اب کی نہیں چھوڑیں گے شکوا خدا سے قدم قدم پر زبان پر لا الہ الا اللہ ہے کوئی اللہ نہیں سوائے اس وحدہ لا صریح کے لیکن ان غلمان تو قدم قدم اپنے اللہ سے شکوا ہے میں آپ سے کیا آج کروں آپ کو بارہ خوشی ہو جائیں گے لیکن میرا جالم ہوا آپ کیا انبادہ کر سکتے ہیں ایک بار ہندوستان اور پاکستان میں میچ ہو رہا تھا اتفاق سے اس حاقی کے مہت میں پاکستان ایک گول سے ہار گیا تھا چند احباب میرے گھر پر کھانے پر مدو تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا پاکستان کے ہارے پر اور یہ جملے کہیں اللہ ہی میاں مسلمانوں کو ظلیل کرنے پر تلے ہیں تو مسلمان کو عزت کہاں سے ملے گی آپ توجہ فرمارے ہیں میں نے کہا بے سکت اللہ کو چاہیے تھا کہ نیکر پہن کے خاکی لے کے پاکستان کی ٹیم میں شامل ہو کے جو تار گول نکال دیتا تاکہ اسلام کی عزت بن جاتی میں آپ سے صحیح کر رہا ہوں ممبر پہو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے ایک بذر کہتے تھے اللہ نے اچھا کیا جو اپنا کلیجہ نہیں بنایا ورنہ یہ مسلمان کلیجہ گوڑ ڈالتا خوش آداداروں کو شکوا ہے کہ لوگ ہمارے کلیجے گوڑتے ہیں آپ کی کیا ہمیت ہے گوڑنے والے اللہ کو نہیں جوڑتے ہیں ہم آپ کو مجبور ہیں وہ قاضی ہے تو مسیمت آجائے پیسہ ختم ہو جائے اگر ہمارا نوجوان انتہان میں فس دویجن کامیاب ہوتا ہے تو خاندان والوں سے کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی تھی میں نے بڑی مشقت کی تھی دیکھا اپنے میں فس جایا اور اگر فیل ہو جاتا ہے ہم کیا کریں اس میں تقدیر ہی ایسی لکھی ہے یعنی جو نیکی ہے مسلمان کی وہ اس کا کمال ہے اور جو خانی ہے وہ اللہ کی بڑائی ہے نجانے کس قلم سے ہماری تقدیر لکھی ہے عالم یہ ہے کہ لاتری کا ٹکٹ لیا خریدہ تو گھر یاد آیا ٹی وی یاد آئی حالانکہ دعا یہ کی تھی ہمیں بھی اتا دے دے کہ ہم تیرے غریبوں کو پہتائیں مگر ملتے ہی بھول جاتا ہے اور نہیں نکلتا ہے ہماری تقدیر ہی خراب ہے تقدیر کے رونے والے نامولی مسائب پڑھو جاتے ہیں اور خدا کے خلاف کلمہ کہتے ہیں اس کو بڑے حسن سے اللہ میں اقوال نے شکوے میں لکھا ہے پھر جواب شکوہ بھی لکھا ہے یعنی مسلمان کا شکوہ اتنا مستند ہے کہ مفقر اسلام میں شکوہ لکھ جالا آپ پڑھتے ہیں پر لیے گا کس طرح سے مسلمان شکایت کرتا ہے مسئیبت پر شکایت کی عادت ہے بزرگوں میں مسائب اہل بیت اس لیے مجلس کا جو لکھے کہ مسئیبت پر شکر کی عادت پڑھے کربلا کے مسائب کربلا کی مسئیبتیں اور پھر کربلا والوں کے سجدے بتا رہے ہیں کہ مزاد اسلام کربلا سے سیدھو آپسی اختلافات اور ایک دوسرے پر لانو تان اور ایک دوسرے کے لیے پریشان کن حالات پیدا کر دینا مسلمان اسی میں اپنی ندا سمجھتا ہے ہر اپتابل پہ روی ہے مگر جو محتاج ترین راستہ ہے جو تاہر ترین راستہ ہے تو محتاج ترین راستہ ہے وہ پہ روی ہے ہل بیت ہے ہم ان نوجنوں میں ہم ان دس دنوں میں عالم اسلام کو پیغام دیتے ہیں کہ سب کے اسلام سن لیے لا حسین کا اسلام بھی سن لوں ان کے اسلام سن لیے جنہوں نے پیغمبر سے نسبت پیدا کر کے عزمت حاصل کر لی جب اس کا بھی پیغام سنو جس سے نسبت میں خود رسول اپنی عزمت محنوز کرتا ہو اگر خالی حسین کو عزمت ہوتی رسول سے تو حسین و منی فرماتے انا من الحسین فرماتے مگر انا من الحسین فرماتے بتا دیا اگر نواسے کی عزمت میرا نانا ہونا ہے تو میرے بھی عزمت کے بقا حسین کا میرا نواسہ ہونا ہے اس لیے کہ حسین ہی سے تمہیں رسول ملے گا سلسلہ امامت ہی سے تمہیں رسول ملے گا جسے ایک صلوات معارض برند ہے اہل بیت رسالت یہ اہل بیت رسالت نے اس تنداز اور اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمن واقعی اس اسلام کو سمجھ لے اور اس اسلام پر عامل ہو جائے تو حراروں اللہ سے سکھ رہے دور ہو جائیں میں اپنے نوجوانوں کے سامنے اپنے نوجوانوں کے لیے فرض سمجھ لے ایک پیغام چھولا ہوں آج کا نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہے آج کا نوجوان پریشان ہے وہ کہتا ہے ہم محلت کرتے ہیں ہم مشرقت کرتے ہیں مگر ہمیں قسم معاش کے ذریعے نہیں ملتے قسم معاش کے ذریعے نہیں ملتے وہ لازمتیں نہیں ملتی ہیں ہم کو کاروبار نہیں ملتا ہے ہمارے ساتھ تاستوب بڑھتا جاتا ہے جس ملک میں گیا یہی شکاں ملا کہ ہمارے ساتھ تاستوب بڑھتا جا رہا ہے اہلِ بیت کے فضائل یہ بتاتے ہیں کہ اگر اپنے میں کمال پیدا کرو گے تو تاستوب کی زندینیں ٹوٹ جائیں گی اور پھر دنیا مجبور ہوگی تمہاری مدد چاہنے کے لیے تے نوزانوں اکسلیت اور اقلیت کا رونا نہ رو اپنے میں ایسا کمال پیدا کرو کہ اکسلیت اور اقلیت کے تاستوب دھوٹ جائے کیونکہ کمال کے منزل میں تاستوب نہیں رہتا جب کوئی بیمار پڑھتا ہے تو ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈا ہے جس سے شفاہ ہو جائے مذہب نہیں دیکھتا ہے جب کسی کو مکان بنانا ہوتا ہے تو ایسے انجینئر سے رائے لیتا ہے جو فن کا ماہر و مذہب نہیں دیکھتا ہے جب کسی کو عدالت کے سامنے اپنے مقدمے کی پیروی کرانا ہوتی ہے تو ایسے وکیل کو تلاش کرتا ہے جو ماہر قانون ہو تاثب نہیں رہتا تھا معلوم یہ ہوا نوکری میں تاثب ہوتا ہے فن اور کمال میں تاثب نہیں ہوتا تو اگر ہمیں تاثب کی وجہ سے نوکریان نہیں مل سکتے تو فن میں کمال تو حاصل کر سکتے ہیں یہی فضائل اہل بیت سمجھاتے ہیں کہ اہدہ علی کو نہ ملا تاثب کی وجہ سے مگر ہر مشکل میں یا علی نکلا سلاوازی جنہ مجواری خمال اور دوسری آج جس پر وقت پڑتا ہے وہ یا علی کہتا ہے مسلمان تو مسلمان ہندو پہلوان بھی جب اکھاڑے میں اترتا ہے تو یا علی کہتے ہیں اترتا ہے یعنی صفات اور کمالات ایسے ہونا چاہیے کہ تاثب کی زمجیریں ٹور جائیں دوسری چیز ہے ایڈنٹیفکیشن یعنی انسان کو ایسی زندگی وسر کرنا چاہیے کہ اس کی صیرت اس کی آئیڈنٹیٹی بن جائے مثال میں دے رہا ہوں میرے بچپنے میں ہندوستان میں بڑے بڑے سیٹھوں کے یہاں بڑے بڑے افسروں کے یہاں نائپال کے باشندے وہ کم قد باشندے وہ جو شاید چاہ کس سے بھی زیادہ جن کا قد نہیں ہوتا وہ دبلے پتلے نیپالی ساتھی کہلاتے تھے میرے بچپنے میں وہ ہر دروازے پر نظر آتے تھے میں نے پوچھا یہ کونسی قوم ہے جس کے گھر جاؤں ملتی ہے ہونکہ یہ ہمارے پہردار ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں یہ شبیداری کے لیے ہیں چوروں سے داکھوں سے بچانے کے لیے ہیں یہ اتنے پستا قد یہ اتنے کمزور اور پہردار تو ہمارے بزرگ کہتے تھے آپ کوند ہی مل اس قوم کی ایک صفت ہے ایک تو وفادار ہوتے ہیں دوسرے ایماندار ہوتے ہیں ملوہ جب مال بچانا ہوتا ہے تو وفادار اور ایماندار ڈھولا جاتا ہے قوم و مذہب نہیں دیکھا جاتا اگر ہمارے نوجوان دنیا پر ثابت کرتے ہیں کہ اہل بیت کا ماننے والا وفادار ہوتا ہے ایماندار ہوتا ہے تو ہر تاثر کی زنجی ٹوڑ جائے گی کوئی نہ پوچھا جائے گا سوائے آپ کے توجہ فرمائیے آپ نے اب اس کے بعد میری مندل آگے ہے یہ صفحے فضائل سننے سے ملتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجالس کا پیٹلن بدلنا چاہے جس جن مجلسوں کا پیٹلن بدلے گا اس جن اسلام کا پیٹلن بدل جائے گا کیسا ہو جائے گا ویسا ہی ہو جائے گا جہاں جیسا پیٹلن ہے لیکن فضائل دل کو قوت دیتے ہیں دل کو تقویت دیتے ہیں دوسرے جو بھی صحیح انسان کرتا ہے جو بھی محنت انسان کرتا ہے وہ کسی امام کے لئے کرتا ہے کسی چلا کے لئے کرتا ہے بڑے مقدس مجھے ملے لیکن ایک مقدس بھی ایسا نہ ملا جو یہ کہے کہ ہم اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کے عبادت ہے سارے موعدوں کا خلاصہ اور روح یہ ہے مسلموں لو نماز بڑھو تاکہ جنرد ملے نماز لگرو ورنہ جہنم میں جلائے دا ہوگے یعنی جدا اور صدا ہم جو اللہ کی داد کریں گے وہ یا جدا کی دمنا میں یا صدا کے خوف سے اسی لئے قرآن میں جدا کا بھی ذکر ہے صدا کا بھی ذکر ہے جنت کی منظر نگاری بھی کی گئی ہے اور جہنم کے بھڑکتے شولوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے تحتر فرقوں میں ہم جدا بھی سنتے ہیں صدا بھی سنتے ہیں مگر اعتبار نہیں آتا جب اعتبار آ جاتا ہے تو بندہ آل شروع کر دیتا ہے ذکر اہل بیت اعتبار ہے وہ کیا جنت بتائے گا جسے خود معلوم لہو کہ وہ جنت جائے گا کہ نہیں جنت تو وہ بتائے گا جو مالک جنت ہوگا جنت تو وہ بتائے گا جو قسیم جنت ہوگا ایک سلوات با آواز ہے بنا جاتی جب انا لرے انا لرے ترسیات کے لیے جدا اور صدا کا دصور ضروری ہے صرف مولا ایک کائرات میں یہ بات فرمائی تھی کہ ہم نہ اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت کا شوق ہے نہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جہنم کا خوف ہے اے مابون میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت سمجھ جاؤ تو جب یہ میعار عبادت سامنے ہوگا تو عبادت میں جو خالصیت ہوگی وہ مستحق کے جزا قرار پائے گی اور آپ توجہ فرمائیں میں اپنی منزل سے قریب آگیا فضائل اہل بیت اور مسائب اہل بیت میں یہی فادیت ہے کہ یقین جزا ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام نے جتنا یقین جنت جانے والوں کو محبت اہل بیت کے ذریعے جلایا کسی عمل کے ذریعے نہیں دلائے کبھی کہا علی قسیم نارو الجنہ ہے کبھی کہا حسن حسین سردار ہیں جوانان جنت کے کبھی کہا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی بیبیوں کی سردار ہے کبھی کہا جو اس کے غم میں روئے گا جنت پر جانا واضح ہوگا کبھی کسی نے کہا جو ان کے چہرے پر نظر کرے گا وہ جنت میں جائے گا کبھی انہوں نے آواز دی کہ آو آو ہم تمہیں جنت لے چلیں گے ہمارے چاہنے واضح جنت میں ہمارے درجے میں ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے یقین جدہ جتنا در اہل بیت سے ملتا ہے اتنا یقین جدہ کہیں نصیب ہی نہیں ہوتا ہے وقت نہیں ہے تو تفسیرات میں جاؤں کسی نے کہا کہ ہم زامن جنت ہیں کوئی کیسے کہتا کسی کو اپنا ہی یقین نہیں ہے دوسرے کو کیا دعوت دے گا دعوت تو وہ دے گا کسے خود یقین جنت ہو جو سردار جمعہ لٹھو جنت کا باتنے والا ہو وہ آواز دے گا جنت کے لئے اسی لئے ساری تبلیغ ساری تبلیغ ساری تحریر ساری کتابیں سارے فلسفیں ساری منطقیں توجہ دھا رہا ہوں یہ سب دنیا تک ساتھ ہیں قبر میں کچھ نہیں جاتا قبر میں نہ کوئی علم جائے گا نہ مشتہد جائے گا نہ ذاکر جائے گا نہ بار جائے گا نہ باب جائے گا نہ بیجا جائے گا نہ دینیات کی کتاب جائے گی نہ قرآن مجید جائے گا کوئی جائے گا قبر میں کہ قبر میں کچھ نہیں جا سکتا یہ سب یہی تک ہے مگر کسی نے کہا چاہنے والے گھبرانا نہیں چاہنے والوں گھبرانا نہیں ہم اولے تمہاری قبر میں آئیں گے اسلام کے تحت اور پھر قومے کسی بھی رہبر اسلام نے وعدہ کیا تین وعدے کیے علی نے چاہنے والوں گھبرانا نہیں مرنے سے پہلے سرانے آؤں گا چاہنے والوں گھبرانا نہیں قبر میں مل کے نکی جانے سے پہلے سرانے آؤں گا چاہنے والوں گھبرانا نہیں محسر کے بھیر میں تمہارے پاس آؤں گا یہ تین وہ مواقع ہیں جس کی ذمہ باری کوئی لے ہی نہیں سکتا وہ صاحب اختیار وہ صاحب اختیار جس کے فضائل سن کر خوش ہو کر ہم اس کے چاہنے والوں میں شامل ہونے کا سرٹیفیلٹ لے لیتے ہیں اس نے کہا مرنے سے پہلے میاں ہوں گا سرانے آخری منزل ہے احسان کے لیے علی سرانے آئیں گے مشکات شریف کی حدیث ہے کسی مجلس میں تفصیل سے حرز کر دوں گا کہ ابلیس ابلیس ہر مسلمان کے سرانے آگے بیٹ جاتا ہے وہ مرتے وہ بھی بہتانے کی کوشش کرتا ہے کیا کہنا علی تیرا کہ سنات اگلوک بر آپ نے کہا میں سرانے آؤں گا عجب نہیں جائے یہی مسئلہ تو جہاں میں ہوں گا وہاں ابلیس نہیں آئے گا کیوں گے ملیس کی بھی ایک سیرہ تھا ہے علی کے مقابلے میں خود کبھی نہیں آیا جب بھیجا تو دوسروں کو بھیجا جے منزل سے اور قریب سے قریب در ہاں گیا اے عداد آن حسین علی نے کہا میں قبر میں آؤں گا سوال پوچھنے والوں سے پہلے آؤں گا منکر نقیل جب قبر میں سوال پوچھنے آئیں گے تو کیا پوچھنے آئیں گے ایک مجلس میں ازگر جگہ ایمان ہی تا پوچھنے آئیں گے اور جس کی قبر میں کل ایمان بیٹھا ہوگا اس کا ایمان کیا پوچھیں گے حسن کی بھیل میں جہاں باب دیتے گا نہ ہوگا جہاں بیٹھا باب دن ہوگا جہاں بھائی بھائی دن ہوگا وہاں علی نجام میں آؤں گا اے ہمیں حدا جب جب کوئی شہارہ تو دے دو کوئی وعدہ تو کر لو اب آپ پوچھتے ہیں یہ عداداری کیا ہے ہم سے سنو یہ عداداری کیا ہے یہ مرنے سے پہلے کا انتظام ہے یہ قبر کا انتظام ہے یہ حشر کا انتظام ہے میں کچھ آخر رہا ہوں عداداری کو پوچھنے والوں عداداری دلیل محبت ہے سند محبت ہے یہ رسول میں عداد یہ غم یہ ماتم یہ گریہ و بگا یہ جلوس یہ علام لوگ کہتے ہیں کہ غم ہے تو رو لیلیے روتے تو ہیں رونا آسانی سے نہیں آتا ہم تو وہ ہیں کہ فضیلت پر بھی آنسو نکلتے ہیں اور غموں میں بھی آنسو نکلتے ہیں ہم نادن ہو گئے خوش بھی ہو رہے تھے رو بھی رہے تھے جب ان کے فضائل سنتے تھے خوش ہوتے تھے جب ان کے مسائل سنتے تھے روتے تھے اور آج بھی اس بات پر خوش ہے۔ کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماباب کے گھر مہدہ کیا جو ہم پر سے عذا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر رو رہے ہیں کہ یا ہمیں عذا ختم ہو گئے آج شب آشور آ گئی آج کی رات جس کی اے نفس کی رات آ گئی ہاں عذا دارو کربلا میں سب کچھ ہے عذا میں سب کچھ ہے اس سے یقین نجات ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے حسین میرے حسین میں پہلے تمہارے رونے والوں کو بخش راؤں گا مسلمانوں اگر نبی کی شفاعت چاہتے ہو رولو علی نے کہا حسین قیامت میں قیامت کی پیاس ہوگی میں تمہارے رونے والوں کو جانے کو سر سے سراب کروں گا میں عز کرتا ہوں برادران اسلام اگر قیامت کی پیاس بجھانا ہے نولو حسین نے کہا میرا تمام حق شفاعت آپ کے رونے والوں کے لیے مقصود ہے بس اب دل تھام لیجئے جب دکھیاری ماں کی طرف ننے ننے ہاتھ جوڑ کے ملے ماں آپ تراب گئے حسین حسین مجھ سے پوچھتے ہو اے حسین میں قیامت میں زیر حس سر کے بال کھال دوں گے اور عرض کروں گی معبود تیری کنیس پاطمہ اس وقت تک جھنت میں قدم نہیں رکھے گی جب تک ایک ایک رونے والا کاخل بہش نہیں ہو جائے گا یہ اداداری ذریعہ نجات ہے اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے نجات کی زمانت ہے یہ سب کب کہا گیا یہ سب کب کہا گیا جب واقع کربلا کے محضر پر حسین سے منظوری لے لی گئی توجہ جا رہا ہوں تو دکھیالی ماں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اے بابا یہ واقعہ کب گزرے گا فرمایا فاطمہ نہ میں ہوں گا نہ علی نہ میں ہوں گا نہ علی نہ تم ہوگی نہ حسن تک کہا پوچھا سنے آپ چند جبلے غور سے سنے ہم دو لوگ مقصد حسین کی عدمت بڑھا کے رونے سے روکتے ہیں جو خیاری ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اپنے بچے کے کٹ جانے پر آزی ہوں قتل ہو جانے پر آزی ہوں پیاسا رہنے پر آزی ہوں بھوکا رہنے پر آزی ہوں میں اس کے لال علی اصغر کی شہادت پر آزی ہوں تو یہ شہید ہو جائے گا آپ کا مقصد پورا ہوگا کہ نہیں یہ تو شہادتی جب پوچھتی جب شہادت کے فیض میں کمی ہو دی اکمیلہ مقصد کا دیقی ہے پوچھا بابا بابا بھی میرے بچے پر روئے گا کون دوجہ بڑی دور سے آپ کے ادھر میں آلیہ قول آیا ہوں حدیث ہے مجموع العلمان میں بھی ہے دوجہ علماء لکھتے ہیں کہ جب محضر شہادت پر حسین فاطمہ علی اور حسن نے مندونی لے دی تو پوچھا یہ واقعہ کب ہوگا کہ جب ہم نہیں ہوں گے تم نہیں ہوگی تو کہا میرے بچے پر روئے گا کون میرے بچے پر روئے گا کون سنو سنو جوہر سے سنو کہ وہ اللہ کا رسول جس کے کہنے سے کلمہ مانا توحید مانی عدالت مانی قیامت مانی وہ کیا کہ رہا ہے کہتا ہے فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل آئے سے خدا نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے میرے رسول میری کنیس فاطمہ سے کہ دو کہ نہ گھبراؤ میں ایک گروہ کو خل کروں گا جو نسلن وعدہ نسلیں تمہارے حسین کا غم مناتی رہے گی تمہارے حسین پر روتی رہے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہم رو نہیں رہے ہیں ہم وعدہ الہی پورا کر رہے ہیں اگر ہم ہزار میں کچھ شکر کی بلے تو کم ہے ماں بھون تو نے ایسی نسل میں پیدا کیا کہ ہم حسین کے عزادار بنے اللہ اللہ یہ مقام شکوا ہے کہ مقام شکر ہے دعائے دو اپنی ماں کو جنہوں نے بتایا کہ وعدہ الہی کی یہ نسل ہے ایک جبلا کہوں گا بغیر کہیں پاکستان سے نہیں جاؤں گا آداب ممبر کو پیسے نظر رکھ کے کہوں گا لفظ ہے نسلن وعدہ نسلیں نسلن وعدہ نسلیں خدا کہتا ہے ایک نسل ہوگی ایک نسل ہوگی جو حسین پر روئے گی ہم رو کے بتاتے ہیں کہ ہم حلالی ہیں اسی نسل سے ہیں جسے حسین پر رونے کے لئے خر کیا گیا ہے بس آگے حد عدب ہے کیا کسی کو اپنا صحیح و نصر ثابت کرنے سے کوئی قانون روک سکتا ہے اسی لئے چھتے امام فرماتے ہیں جب ہماری محبت کی تھندک دل میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے لئے دعا کرنا مطلب یہ ہے کہ اداداری ماں سے ملتی ہے یہ شیر مادر ہے ہمیں گھٹی میں اداداری ملتی ہے اسی لئے ہماری ماں پہلا لفظ کہلاتی ہے حسین جب بچے کا پہلا ہاتھ اٹھتا ہے بیجا ماتم کرو بچوں کو لاتی ہیں کبھی جن جناح کی چادر میں چھپاتی ہیں کبھی ابباس کے علم کے فریرے میں چھپاتی ہیں یہ تربیت ہے یہ بادہ الہی ہے اور کہتی ہے مولا یہ تیرا ادادار نکلے مولا یہ تیرا ماتندار نکلے اللہ اللہ مائیں بچوں کو اداداری سکھاتی ہے جیسے کسی کی کوئی مادری زبان نہیں رو سکتا کوئی ہم سے مادری اداداری نہیں چھین سکتا یہ ہماری گھٹی میں ہے کبھی ہمیں امام بارے کے سامنے لتا دیا مائیں بچپنے سے اثر ڈالتی ہے کل آ رہا ہے آشور کا دن مائیں اصل تک بچوں کو جود نہیں بلاتی اگر گھر کا کوئی بڑا سمجھ دار کہتا ہے یہ تو شیر خوار ہے اس کے لئے فاقہ کہاں ہے اسے جوز بلا دو تم ماں کہتی ہے کیا حالیت غر سے زیادہ ہے جدا تو مربطوں آپ روئیں گے آپ روئیں گے آج کی رات گریوں بکا کی رات ہے آہ آہ اداداروں نو دن سے مسلسل یہاں مجلس ہو رہی ہے مگر ابھی تک ماکم نہیں ہوا ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ آج بعد ختم مجلس زیارت پڑھنے سے پہلے دو منٹ صحیح سب ملکہ حسین حسین کہلی دیئے گا اس لیے کہ حسین کی مان تو یہ آواز بہت بسر ہے جدا تو مربطوں آہ آہ آجاداروں ماشاءاللہ جدا تو اللہ کہ آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ آپ وعد الہی کو پھولا کر رہے ہیں ہم آجادار ہیں ہم نظر الرحیاس کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو علم کے فریروں میں شباتے ہیں علم کی ہوا ایمان پر باقی رکھتی ہے آئیے لوگ کہتے ہیں یہ آجاداری کیا ہے سنو آجاداری کچھ نہیں ہے آجاداری کچھ نہیں ہے ہمارے گھروں میں اپنے باپ کے مرنے پر ہمارے گھروں میں اپنی ماں کے مرنے پر ہمارے گھروں میں اپنے شوہر کے مرنے پر ہمارے گھروں میں اپنی اولاد کے مرنے پر ہم جو کچھ کرتے ہیں سارے غم کے لئے وہ سباقہ کے لئے کرتے ہیں وہ سباقہ کے لئے کرتے ہیں جتنے رسول میں ادا ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ در کے لذات کیوں کرتے ہیں کسی کا باپ مر جائے تو اس سے لذیب غزہ کھائی جائے گی میں توجہ چاہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ چالیس دن آپ کے آنکھ کڑھائی کیوں نہیں چاہتی یہ قرآن میں کہوں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے جب ہمارا باپ مر جاتا ہے تو عورتیں چالیس دن کڑھائی نہیں چاہتی کیونکہ کہا ہی چاہنا گلگلے تلنا یہ خوشی کی علامت ہے یہ سماج ہے تو جب ہم جب باپ کے لئے نہیں چاہتے تو بہتر شہیدوں کا سوق منانے میں کیسے جائے ایک عجیب بات کہنا ہوں جو سوق مناتا ہے اپنے گھر میں تو جو جانا ہوں اگر کوئی عورت بیوہ ہوگی بال بکھرائے گی مال میں سندل بھرنا چھوڑے گی چوڑیاں توڑے گی بیٹھ کے خواب پر روئے گی مگر اپنے شوہر کے لئے کسی دوسرے کے شوہر کے لئے کوئی اپنا سواب نہ ہو جارے گی اگر کسی نے کہیے چوڑی توڑو تو کہے گا بس شکونی نہ کرو ہمیں شوہر زندہ ہے ارے تم اس عدا کو کیا روکو گے جو بیویوں کے دل و دماغ پر اتنا گہرہ اثر رکھتا ہے کہ انتیسویں جنے جاری جوڑیاں توڑ دی گنگی چھوڑ دی بالوں سے عدا خانوں کو ساپ کیا سیاہ لباس پہنا کیوں حسین مہمان آ رہے ہیں حسین ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اثرہ تمام ہو رہا ہے یہ آخری راک ہے یہ شب آشور ہے لوگ رات بھر جاکتے ہیں اس عدا خانے سے اس عدا خانے میں یہاں زیارت وہاں زیارت لوگوں بحیرت ہے کہ تم تم سوتے کیوں نہیں شب آشور سوتے کیوں نہیں کیسے سوئے ارے ہندوستان اور پاکستان بن گیا آنے جانے کی زحمت ہے اگر کوئی عزیز پاکستان سے ہندوستان جاتا ہے تو جس صبحوں کو روانہ ہوتا ہے گھر والے نہیں سوتے اب تو آپ کل چلے جائیں گے دیکھئے کب ملاقات ہو جب کوئی عزیز ہندوستان سے پاکستان آتا ہے رات کو عزیز نہیں سوتے اب تو کل آپ چلے جائیں گے پھر بتا نہیں کب ملاقات ہو ہم کیسے سوئے آقا آپ کل چلے جائیں گے آقا آپ کل چلے جائیں گے آقا آپ کل چلے جائیں گے آقا یہ جھولا کل اٹھ جائے گا لوگ کہتے ہیں رات بھر جاگتے ہو اور پھر جلوس میں جلوس میں تاہت یا جلوس پہچانے جاتے ہو یہ قربت اور محبت کے دلیل آئے آپ مسافر کو کوڈی میں چھوڑ لے جاتے ہیں پانی کے جہاز پر بٹھاتے ہیں ریل کا مسافر ہے تو اسٹیشن تر پہچانے جاتے ہیں ہوائی جہاز کا مسافر ہے جو ائرپورٹ تک جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اب جا رہا ہے دیکھے زندگی میں ملاقات ہو کے نہ ہو ارے یہ ہم سامانے عزا لے کے نکلتے ہیں دابوت نکلا حسین جا رہے ہیں جزدنا نکلا آقا جا رہے ہیں چلو پہچائے چلو خدا حافظ کہتے ایک کام اور ہوتا ہے چلتے باست اے جانے والے ہماری خدا کو معاف کر دینا ہم کچھ خاطر نہ کر سکے ہم کچھ مہمداری نہ کر سکے اور ہم آپ کا کچھ خیال نہ کر سکے لوگ شیر پہتے ہیں ہر در جسم زدن صحبت یار آخر شود اور ہندر در جسد اور ہر در جسد ہم در جسد ہم در جسد یا مدمع لوگ دا کھنکو آیا ہے اے ہماری خدا اے ہماری خدا اے ہماری خدا اے ہمشن ہم در جسد اے اے Optum اے مولا مولا پھر آنا غریب خائنوں کو رونک بخشنا اے آقا نہ ہم دل کھول کے تبرک بار سکے نہ ہم دل کھول کے نظر کر سکے نہ ہم دل کھول کے رو سکے نہ ہم ماتم کر سکے کسی ماتمی سے پوچھو دل بھر گیا کسی رونے والے سے پوچھو دل بھر بس حضور مجھے نہیں معلوم مجلس کہاں پہ تمام ہو جائے گی اتنا بڑا مجموع آیا ہے رات بھر جاگ رہا ہے حسین جا رہے ہیں حسین جا رہے ہیں علی اکبر جا رہے ہیں اب بعد جا رہے ہیں کوئی زینب کے جن سے پوچھے کل جب گھر سے تازیہ نکلیں گے کل جب گھر سے علم نکلیں گی بی بیاں بال کھول کے کہیں گی آلویدہ 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 سنیے سنیے حق ادا کیلئے اپنی خلقت کا رکھا ہے کہ حسین جا رخصد آخر کے لئے آئے ایک خائمے میں گئے بہن سے بجر گفتگوں کی خائمے سے نکلیں بی بیاں کہتی آئے ہمیں نہیں معلوم کیا بات ہوئی ہمیں نہیں معلوم بھائی بہن میں کیا گفتگوں ہوئی مگر جب خائمے سے نکلے ہم سمجھ گئے کیا طریقہ بجل گیا کیا طریقہ بجل گیا بی بیاں کہتی ہے اب جو بھائی بہن خائمے سے لکھ لے تو ہم نے جکا بہن آگے آگے جا رہی ہے بھائیس دھکائے ہوئے پیسے جائے جا رہا ہے ہماری سمجھ میں آگیا کہ بھائی نے بہن خرصہ آگیا آئی سیدے سے سجاد اٹھو بابرسہ کے لئے آئے ہیں سیدے سے سجاد فرماتے ہیں کیونکہ میں نے آنکھیں کھولی تو بابا کو نہیں پہچا رہا ہوں سنیں گے آپ روایت کلم ہے ایسے بان کروں فرماتے تینے تیری ان جسم پتے ہوئے آگے سفر سرحانے ہیں باسا سیدے سجاد خدا حافظ خس حسین تم سے رخصت کے لئے آیا ہے کہ بابا آؤ جا رہے ہیں حبیب کہاں ہے بھائی شہید ہوئے لہاں ہیں شہید ہوئے مسلم تھاں ہیں شہید ہوئے چچا ابباس شہید ہوئے بھائی علی بیبار شہید ہوئے اب ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے خوپی اممہ میرا آسا دیجئے میری کھروات دیجئے میں باپ کی نسرت کے لئے جاؤں گا حسین نے بازو پکڑ لیے سیدے سجاد نہیں بیتا نہیں تمہ جاؤ تمہارا ان جہان مجھ سے زیادہ سخت ہے میری وسیعتیں سن لو سیدے سجاد وقت نہیں ہے میرے لاغ وسیعتیں سن لو میں ایک وسیعت بیان کرو گا سیدے سجاد جب قیسے چھٹکے مدینے جانا جب قیسے چھٹکے مدینے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام لیتا ہوں ہم کیسے بھولے کہ ہم شیع ہیں امام نے ہمیں سلام کہا ہے گزارش گزارش